دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے آج کی پہلے کر میں دیکھیں بیہار میں ہولی پر ڈیجے رہے گا بین ہردنگیوں پر پولیس کرے گی ایکسن سراب تسکروں پر پینی نیجر جہاں دیکھیں ہولی کے موقع پر بیہار میں ڈیجے پر پوری طرح پرتیبند رہے گا اور ہردنگیوں پر کڑا ایکسن ہوگا ساتھ سراب تسکروں پر بھی پینی نیجر پیسوسن کی ہے وائدہ کے تھانے داروں کو اپنے چھیتر میں سامتی سمیتی کی بیٹھا کرنے کو کہا گیا ہے بیہار کے بگہہ کے ایس ڈی بیو کلایس پر ساتھ نے کہا کہ ہولی پر ڈیجے بجانے پر پوری طرح پرتیبند رہے گا ساتھ ساتھ تھانہ دیکھچے اپنے اپنے تھانہ چھیتروں میں سراب کاروباریوں ایوم ہردنگیوں پر پینی نیجر بنائے رکھیں گے تاکہ کسی پرکار کی ویدی ویباستہ کی سمیتی سے ادھپن نہ ہو ماں سے کبراد گوشتی کے دورانوں نے سبھی تھانہ اجیچ کو نیجر کرتی ہوئے کہا کہ ہولی واس سبھی بارات سے پورو اپنے اپنے تھانہ چھیتروں میں سامتی سمیتی کی بیڑھک کر لے اور لوگوں سے پریم بھائی چارے کے ساتھ ہولی اور سبھی بارات بنانے کی اپیل کرے بارے کار میں دیکھیں بی جے پی کی مانگ پر سی ایم نیجر نے ڈی جی پی کو دیا دی ساتھ ہینسہ معاملے پر بھاج پا تیور میں ہے اس مسئلے کو لے کر بھاج پا نے بیدان سبھا میں ہنگامہ کیا سدن میں بے پخش کے نیتہ بی جے کمار سنہ اور ڈپٹی سے ہمتی جسی پرساد یادو کی بیچ اس مسئلے کو لے کر دیکھیں نوک جو خوبی سرکار پر حملہ وار بی جے پی کو اس معاملے میں پالی سپلتا ملی ہے بی جے پی کی مانگ پر سرکار ایک سپیسل ٹیم تامل نڈو بیجے گی اور پورے معاملے کی سگن جاچ کرائے جائے گی وہی ٹیم ان لوگوں کو لوٹنے میں مدد کرے گی جو بیہار لوٹنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کا ایک پرتیدی منڈ ڈالہ نیتہ پرتی پاچ بی جے کمار سنہ کے تت میں مکھی منتری نیتیس کمار سے ملا بوجہ ناوکاس کے دوران سی ایم کے ککش میں دونوں پاکچوں کا قطع ہوئی ٹیم میں بی جے کمار سنہ کے علاوے بیدان پریشت میں بیبکش کے نیتہ نیتہ سمرات چودری اور کئی بھاجپا بیدائق موجود تھے ان کی طرف سے مانگ رکھی گئی کہ تامین لڑوں میں پھسوی بیہار واسیو کو سرکشت نکالا جائے اور بیہار کے ساتھ جو ہنسا گھوڑ کے اٹنا ہوئی ہے اس کی جاج کے لیے بیہار سے بھی سٹیم بھیجا جائے بارکھر میں دیکھے تیجیسیو کو اترادکاری بنانے سے ناراج پورو سانسا دنے جیڈیو چھوڑا مینا دیوی بولی میری پتی جنگل راج کے خلاب نیتیس کمار کے ساتھ کھڑے رہے تھے جاتے کے مہا چند دنوں کے اندر بیہار میں جیڈیو کو دوسرا جھٹکا لگا ہے پورو کیندرے منتری ہو پیندر کو سوا کے بعد اب بھوج پور سے سانسد رہے مینا سنگھ نے بھی پارڈی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے سکروار کو پڑھنا میں پریس کانفرنس کر مینا سنگھ نے جیڈیوی کی پراتمک صدیصہ سے سپا دیا جاننے کے عدیقاری گھوزنا کر دی ہے اب وہ کس پارڈی میں اپنا نیا ٹھکانہ بنائے گی اس کا جواب انہوں نے ابھی نہیں دیا ہے بس اتنا کر رہی ہے کہ اپنے سمرتوکوں کے ساتھ بات کرے گی اور پھر بیہار کے حیث میں جو فیصلہ ہوگا اٹھائے گی حالانکہ جانکاری ہے کہ پورو سانسد مینا سنگھ ہو لی کے بعد اپنے سمرتوکوں کے ساتھ بھارتے جانتہ پارڈی میں سامل ہو سکتی ہے میں آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اپیندر خسوا کی طرح ہی مینا سنگھ نے سکروار کو موکھ منترے نیتیس کمار پر گمیر آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کو جنگل راج سے چھٹکارہ دلانے اور بہشترچار کی لڑائے میں ان کی پتی اجیس سنگھ نے سمتہ پاڑے کی سمائے سے ہی نیتیس کمار کا ساتھ دیا تھا جنگل راج کے کلاب ان کے اندولوں میں ساتھ کھڑے تھے مگر راجت سے گڑ بندن کر جب سے انہوں نے سرکار بنائی ہے اور تجیسیوی عدو کو اپنا اترادکاری بتا دیا ہے تب سے بیہار کا ماحول پھر سے بدلنے لگا ہے بیہار میں جنگل راج ریٹن ہو رہا ہے باڑے گھر میں دیکھے بیدان سبا ادھیکچ نے بیجی پی بیدھائیکوں کو چیتایا بولے آچرن سدھاری نہیں تو کر دیں گے نسکاسی جہاں دیکھے بیہار بیدان منڈل کے بجر صدر کے دوسری دن سے شروع ہوئی بیپکچی صدیسوں کا ہنگامہ کل پچ بھی دن بھی جاری رہا حتیٰک کے آروپی منتری پر کاروائی کرنے کا ماملہ ہویا کامل نادو میں بیہاری مجدور پر حملہ کا مددہ صدر میں بیپکچ کے روئے پر بیدان سبا اسپیکر عوض بیہاری چودری نے گھری ناراض گی جتائی ہے سکروبار کو صدر میں ہنگامے کے بعد اسپیکر نے کڑے لہجے میں بیجی پی کے بیدھائیکوں کو چیتاو نے دے دی ہے اسپیکر نے کہا کہ بیجی پی کے بیدھائیک اپنے آچرن کو سدھاری نہیں تو کروائی کے لیے تیار رہے تراصل بیہار بیدان منڈل کے دونوں سدھانوں میں بیجی پی بیدھائیک سرکار کو گھیڑنے کے لیے مجبوتی سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں دس لاکھ نوکری کا ماملہ اپراد منتریوں کے بیوائیت بول اور تامیل نادو میں بیہاریوں پر ہو رہے ہیں حملے سمیت این مددوں کو لے کر بیپکچ سرکار پر حملہ بار بنا ہوا ہے بیدان منڈل کے دونوں ہی سدھانوں میں اب تک کی کروائی ہنگامے کی بھیڑ چٹ چکی ہے سدھان میں بیپکچ کے روائیوں کو لے کر اسپیکر آواز بیہاری چوتری نے کڑی ناراضگی جتائی ہے سدھان میں بیپکچ کی ہنگامے پر اسپیکر نے بیجی پی بیدھائیکوں کو چیتانیوں دیتے ہوئے کہا کہ سدھان سروح ہونے کی دوسرے دن سے بیپکچ کے دوارہ آسن پر انگولی دکھایا جا رہا ہے بیجی پی کے سدھان میں نہ صرف ٹیبل کو پیٹتے ہوں بلکہ سدھان میں آج سوبینیا آچران کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بیجی پی بیدھائیک جی بیس میسرہ جنک سنگھ لکھیندر پاسوان کا آچران نیندنیا ہے اگر اسی طرح کے آچران نے ویرودی پکچ کر رہے گا تو سنسدھی کار منطرے سے رائے لے کر انہیں سدھان سے نسکہ سکت کر دیا جائے گا دیکھیں تامیل نارڈو معاملے کو لے کر چراغ نے امیت سا کو لکھا لیٹر گیندر سرکار سے جاچ کی مانگ دیکھیں تامیل نارڈو میں بیہاری معیدوروں کے ساتھ بربارتہ کی جاری ہے ان کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے وہاں سے لوٹرے معیدور پندرہ سے زیادہ تیاؤں کا دعویٰ کر رہے ہیں جیسے معیدور وہاں سے پلائن کر رہے ہیں وہاں اس پورے معاملے کو لے کر پولیس محقمی دوارہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو بھی بیڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوا ہے وہ فیک ہے حالانکہ اس کے بعد بھی بیہار کے بیپکچ میں بیٹی بھاجپا کے طرف سے جوردار حملہ کیا گیا اسی کڑے میں اب لوجپا کے راشتی آدھائچے چراغ پاسوان کے طرف سے دیس کی گریہ منتری کو پتر لکھا گیا ہے اس میں وہاں رہے بیہاریو کے لیے سرکشہ کی مانگ کی گئی ہے راشتی آدھائچ چراغ پاسوان کے طرف سے دیس کی گریہ منتری امیس ساکو جو پتر لکھا گیا ہے اس میں یہاں کہا گیا کہ پچھلے دنوں جو دو دن سے لگتا ہے سوسل میڈیا اوام سماچار کے مادم سے تامیل نادو میں رہ رہے بیہارو پر اتیچار کی خبریں سامنے آ رہی ہے کئی بیچلت کرنے والی تصویر و ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کئی بیہاری جو تامیل نادو میں رہ رہے ہیں ان سے مجھ سے سمپر کر خبروں کو ست بتایا ہے لیکن اس کے بعد بھی تامیل نادو کا استانیہ پرساسا کی ان خبروں کو برہامک بتا رہا ہے چراغ پاسوان نے گرہ منتری سے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان خبروں اور تصویروں یا ویڈیو کی ستے تک کیا ہے پر اتنا جانتا ہوں کہ یادی یہ جانکاری صحیح ہے اور ایک بھی تصویر یا ویڈیو کی پوچھٹی ہوتی تو یا دوسری راجوں میں ہو رہے بیہاریوں کے لیے اتند چنتہ جنک ہے میں چراغ پاسوان نے امیسا سے کہا کہ اپنے اس طرح پر جاچ کرا کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے باڑے کار میں دیکھیں پاندرہ اپریل سے شروع ہوگا جاتیا جنگنہ کا دوسرا چرانے جانے کیا کیا پوچھے جائیں گے سوال جا دیکھیں بیہار میں جاتیا دھاریت گنہ کا دوسرا چرانے شروع ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر تاریک تائی کر دی گئی ہے جاتیا جنگنہ کا دوسرا چرانے پاندرہ اپریل سے شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی بھاگے اس طرح پر عدیسشنہ جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے چرن میں سب ہی مکانوں کی گنتی کی گئی ہے کار 21 جنواری تک پورا کر لیا گیا ہے اس کے بعد دوسرے چرن کے گنتی بھی 15 اپریل سے شروع ہو کر 15 ماہ تک کی جائے گی سامانی پرساسر مبھا کے طرف سے جاری عدی سوچنا میں جنہیں سوالوں کا لسٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پریبار کے ستس کا پورا نام پتہ یا پتی کا نام پریبار کے پردھان سے سممند آئیو ورس میں وہی لنگ، ویبائی کی ستی، دھرم جاتی کا نام، سیکچن کی یوگیتہ، کاریکلاپ، آباسی ستی، آستائی پرباسی ستی، کمپیوٹر لیپٹوپ، موٹر یان، کریسی بھومی، آباسی ستی سب اس روتوں سے ماسک آئی سامل کیا گیا ہے بڑکار میں دیکھیں ہولی میں بیہار میں مہنگائی کی مار بیہار میں مہنگا ہو گیا سجی اور میدہ آٹا ریپائی نے سرسو تیل نے دی رہا بیہار میں ایک طرف جہاں مارش کے پہلے دن ہی رسوئی گیس کی قیماتوں میں ساڑھے تین سو روپیے تک کی بڑھوٹری ہوئی ہے وہی ہولی پر اس بار پاکوان بننا بھی کیچن کے بجر کو بیگاڑ سکتا ہے پچھلے سال ہولی کے مقابلے کرانہ سمان پر لگ بگ دس سیزی کے بڑھوٹری دیکھنے کو مل رہی ہے جانکاری کے انصار پچھلے ہولی کے مقابلے سوجی میدہ اور آٹا کے قیمات میں دس روپیے پرتی کلو تک مہنگا ہوا ہے چینی اور گوڑ میں بھی دو سے تین پرتی کلو کی بڑھوٹری ہوئی ہے وہی ڈرائی فوٹس میں کیوال چوہرہ میں تیجی ہے چوہرہ تین سو روپیے پرتی کلو سے بڑھ کر ساڑھے چار سو روپیے پرتی کلو ہو گیا ہے وہی اس سال ہولی میں پاکوان تلنا کچھ سستا ہوا ہے ریفائن اور سو سو تیل میں چالیس روپیے پرتی لیٹر تک سستا ہوا ہے جبکہ گھی میں پاکوان مانانا کچھ مہنگا ہوا ہے بارکار میں دیکھیں پٹنا سمیت پردیس کے اٹھارہ جلو کا تاپمان بڑھا جہاں دیکھیں راج دھانی سمیت پردیس کے موسم کا الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس کے دچھینی بھاگوں کے ادھکتہم تاپمان میں آنسک بردی ہوئی ہے تو وہیں اتھاری بھاگوں کے کچھ جلو میں تاپمان میں آنسک گراؤڑ بھی آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پٹنا سمیت پردیس کے اٹھارہ جلو کے ادھکتہم تاپمان میں بڑھا درج کی گئی ہے چوتیس دسملو ایک ڈگری سیلسس کے ساتھ اور انگاباد میں پردیس کا سروادیک ادھکتہم تاپمان درج کیا گیا ہے وہاں محاصم مگان کینڈر کے انسار ہولے کے دوران پردیس کا تاپمان سامان بنا رہے گا وہاں تاپمان میں پانچ اتنوں کی دوران کوئی بیسے سے بدلاؤ کے آثار نہیں ہے اس دوران پچھلے ہوا کی گھتے میں آنسک گردی ہو سکتی ہے باڑے کار میں دیکھیں سیٹی ایٹی ریجل میں بیہار سے سات پردیست پاس جہاں دیکھیں سی بیسے نے کینڈرے سکچک پاتراتہ پریچک کا ریچل سکروار کو جاری کر دیا بیہار سے چار لاکھ پرثم پیپر میں اور تین لاکھ دوسری پیپر میں سامل ہوئے تھے اس میں پرثم پیپر میں 25,543 دوسری پیپر میں 23,544 بیارتی پاس ہوئے ہیں باڑے کار میں دیکھیں وارانیسی کولکتہ این ایچ کا نیرمان جلد ہوگا شروع جہاں دیکھیں وارانیسی راچی کولکتہ چھلے نے راشتی راجمارک کے نیرمان کے لیے ایک سکریہ کر لیا جائے گا نیرمان کو لے کر اگار ایجنسیو نے روچی دکھائی ہے معلوموں کی بھارتی راشتی راجمارک این ایچ آئی نے سات پیکیج میں بننے والے اس نئی سڑک کی پانچ پیکیج کے لیے نیویدہ جاری کیا تھا سکرووار کو اس کا تگنے کی بیٹ کھولا ہے امید ہے کہ اسی مہینے میں نیویدہ کی مہلاکن کا کاری پورا کر ایجنسی کا چین کر لیا جائے گا وارانیسی سے شروع ہو رہے اس سڑک کا 22 کلومیٹر حصہ اتر پردیس میں ہے اور بیہار میں اس سڑک کی لمبائی 163 کلومیٹر ہوگی پانچ پیکیج میں نیویدہ جاری کی گئی ہے جس کی پوری لگت 47 کڑور کی ہے ویڈے کے چھٹے اور ساتھویں پیکیج میں سون ندی پر پول اور کیمور وین پرنالے ابھیہارن میں ٹرنل کا نرمان ہونا ہے جس کے لیے ابھی نیویدہ جاری نہیں ہوئی ہے بیہار ہو کر وارانیسی سے کلکتہ جانے والے اس مہتپون ایکونومیٹر کا مقصد ہے کہ دیش کے اتری اور پوروی چیتر میں تیجی گتی کے سمپرک بہالو بڑے خربتے کے بی ایس ایسی 42 کنرو پر کل ہوگی پنر پریچھا جہاں دیکھے بی ایس ایسی کے 33 ناتا کی ستریہ سوئنگ تو پرارامک پرتے ہوگی تو پریچھا کا ایک پیپر پانچ مارچ کو پٹنا کے 42 پریچھا کنرو پر آجت کیا جائے گا یہ پریچھا 23.22 کو آجت کی ہوئی پالی پالی کی پریچھا کے پیپر لکھ ہو گیا تھا جس کی قرن سے اسے رد کر دیا گیا تھا پٹنا جلے کے 42 پریچھا کنرو پر 29.722 پریچھا سامل ہوں گے بڑے خربتے کے ایک اپریل سے جمین کے رجشتری کرانا اس جلے میں ہوگی مہنگی جہاں دیکھے موجہ پر پور جلے میں ایک اپریل سے جمین کے رجشتری بڑے ہوئی دام پر ہوگی راجہ سوہ نبندہ نے ومبومی صدار بی بھاگ نے گام و سوہر کی جمین کے قیمت کا نئی سیرے سے ملینکن اور نئی در ندھارت کرنے کے لئے ایک ماں کا سمیں دیا ہے آپ کو بتاتے کہ مارچ تک کی پرانے قیمت پر رجشتری ہوگی بی بھاگ نے اس اسے کا عدیس جاری کر دیا ہے سرکار نے جاری عدیس میں در ندھارند کے نئے فرمول کے نصار جمین کی در تائی کرنے کو کہا ہے اس کے لئے سہیک نبندہ مہا نرکچک جنموندین انساری کے جیلے کا برمنوہ اس طرح نرکچن کے بعد عدیکاروں کے ساتھ بیٹھکی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ اپریل سے اس میں 40 سے 50 فضی بڑھوطری کی سمحونہ ہے مارکر میں دیکھیں بیہار میں وائرل بخار کا بھینکر پرکوب مریج کو ٹھیک ہونے میں لگ رہے ہیں دو ہپتے جہاں دیکھیں بیہار میں اس بار وائرل بخار کا بھینکر پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے پٹنا مجھا پرپور سارن بھوجپور گیا نوادہ اور رنگاباد گوپال گانی سیوان نوادہ اور نالندہ سمیت کئی جلوں کے لوگوں میں اس کا پرکوب ہونے کی سکایتیں مل رہے ہیں خاص کر بچے سے زیادہ سکار ہو رہے ہیں مریجوں کو تیج بخار کے ساتھ اُلٹی اور پیٹ درد کی سکایت ہے اس بیماری کا فیلاو ادھک نہیں ہو اس کے لئے سواست بیواغ نے سبھی جلوں کے اسپطالوں کو پوری طرح سے تیار رکھنے کو کہا گیا ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ وائرل سردک خاصی اور بخار ان دنوں کا ہر بار پا رہا ہے اسپطالوں میں ان وائرل بیماریوں سے پیڑت کی سنکھیں لگتار بڑھتی ہی جاری سرکاری سے لے کر انیجی اسپطالوں کی اوپیڈی اور محلوک کلینکوں میں بڑی سنکھیں میں لوگ لمبی خاصی اور بخار سے پیڑت ہو کر پہنچ رہے ہیں پیڑتوں کا کہنا کہ بخار اور خاصی دس سے بارہ دنوں تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے دوہ کھانے کے بعد بھی دوبارہ بخار ہو جا رہا ہے دوسری اور چکسکو کا کہنا کہ وائرل پالے کی طولنا میں جاتا گھا تک اثر دکھ رہا ہے پہلے جہاں تین چار دلوں میں وائرل پیڑت ٹھیک ہو جاتے تھے وہیں اس بار دس سے بارہ دن لگ جا رہے ہیں سرکے اسپطالوں میں پرطال کرنے پر جانکاری ملی کی وائرل پیڑتوں کی سنکھیں میں 35 سے 40% تک کی بڑوتری ہوئی ہے آج کے لئے بہت ستنا ہی اسی طرح بحار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں